ڈیر اسٹورنٹس سباؤ جو کی نکار آتمک ہے ان کو لے کر ہم لوگ کچھ شبدوں کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کچھ ویکتیوں کا سباؤ بہت ہی چرچڑا ہوتا ہے وہ تنک مجاز ہوتے ہیں اور جرہ جرہ سی بات پر گھسہ ہو جاتے ہیں ان کا سباؤ بلکل چرچڑا ہوتا ہے تو ایسے سارے شبد جو کسی ویکتی کے چرچڑے سباؤ کو گھسیل کو یا کہنا چاہے تنک مجاز ویکتی کو جو ڈسکس کرتے ہیں بہت جلدی ایریٹیٹ ہو جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے گھسہ ہو جاتا ہے اور سباؤ اس کا چرچڑا ہے اسے ہم لوگ بیڈ ٹیمپرڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایل ٹیمپرڈ بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے ہیڈ ورڈ کے روپ میں ہے آپ لوگوں نے بیڈ ٹیمپرڈ اور ایل ٹیمپرڈ آپ پہلے سے سنے ہوئے ہوں گے جیسا کہ ہمارے کلاس کا ایک ٹرینڈ ہے ہم ایسا شبد لیتے ہیں جس کا میننگ لگ بگ آپ سب کو آتا ہوتا ہے پھر اسی شبد کے جو ایڈوانس گلیول سبسٹیٹیوٹ ہے یعنی اس کے جو سیمیلر ورڈ جنہیں ہم لوگ سنینیم کہتے ہیں سنینیم دھیان دیجئے یہ کچھ لوگ ان سیمیلر ورڈ کے لیے اس کو سنونیم بولتے ہیں it's not synonyms it's synonyms this o is pronounced as a so it's synonym so irritable bad tempered اور ill tempered کے جو synonyms ہیں وی شب دہ cantankerous truculent choleric peevish grouchy patulent grumpy testy irresible and surly یہاں spelling پہ دھیان دیجئے یہ کوئی کھانے میں جو test آتا وہ test نہیں ہے یہ چڑچڑے سباو والے وقتی کے لیے test شب دیوج کیا جاتا ہے ان میں سے بہت سے words پہلے بھی sse bankpo cds nda clat cat جیسے examinations میں پوچھے جا چکے ہیں اب ان سبھی شبدوں کو ہم لوگ ان کا صحیح pronunciation ہندی انگریجی میں ان کے meaning اور کچھ sentences میں ان کا use سیکھتے ہیں تو آئیے پہلا شبد ہے آپ کا irritable irritable کا جیسا کی meaning ہے getting annoyed easily جو ترنت annoyed ہو جاتا ہے جنجلا جاتا ہے چرچڑا دکھانا سرو کر دیتا ہے سباو کی meaning ہے اس کا جو sentence ہے کہ doctor should not let himself become irritable with his patients دیکھیں doctor کے بارے میں کہا گیا ہے doctors کو کبھی بھی اپنے مریضوں کے ساتھ patients کے ساتھ کہنا چیئے چرچڑا والا سباو نہیں دکھانا چیئے ان کو چرچڑا نہیں بننا چاہیے اور آپ سب لوگ بھی جانتے کہ doctor patient کے ساتھ چرچڑا سباو دکھا کر ویوار کریں تو patient پر ایک نکاراتمک اثر جاتا ہے اس irritable irritable کے synonyms ہیں bad tempered ill tempered باقی synonyms میں پہلا آپ کے سامنے دیا ہوا ہے cantankerous آئیے spelling دیکھتے c a n t a n k e r o u s cantankerous اور جیسا کہ پہلے بھی کہا یہ adjective ہے irritate verb ہے کئی بار کوئی بکتی آپ کو بار بار اگر آپ کو پریشان کرتے ہیں تو کہتا نا بھئی آپ مجھے irritate مت کیجئے تو irritate جو verb irritate یہ ایک verb ہے irritate اس irritate verb سے بن جاتا irritable جسے جلدی جنجل میں ڈال دیکھ چچڑا سباو بنا دیا جائے ایسے cantankerous بھی adjective ہے meaning bad tempered and always ready to complain and argue کہ اس کا سباو جو bad tempered بری سباو والا چرچڑے والا ہے اور ساتھ میں ہمیشہ سکایت کرنے کے لئے اور بحث کرنے کے لئے تیار رہتا ہے کون ہوگا بیوکتی جو تھوڑا سا جھگڑالو سباو کا ہوگا جو bad مجاز ہوگا جو چرچڑا سباو والا ہوگا سنٹنج دیکھیں آپ کے سامنے he is a cantankerous old man who never stops complaining کہ ایک چرچڑا یا bad مجاز والا بجور بیٹی ہے جو کبھی بھی سکایت کرنا بند نہیں کرتا ہے ہر چھوٹی بات کو لے کرو ہے سکایت کرتا رہ تار یا کون کرے گا جو بیٹی چرچڑا ہوگا جھگڑالو سباو کا ہوگا تو cantankerous ایک بہت اچھا شبد ہے cat clad cds جیسے examination میں بہت 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 پوچھا جا چکا ہے آئیے اگلا شبد دیکھتے ہیں اور اگلا شبد آپ کے سامنے ہے choleric pronunciation دیکھیں choleric koler نہیں choleric meaning ہے made angry easily یعنی جسے آسانی سے گھسہ دلائے جا سکتا ہے سباو کسے تنک مجاج ہے یا اس کا سباو چڑ چڑ ہے تو ایسے بکتی کو ہم لوگ choleric کہتے ہیں آئیے اس پر سنٹین سے پہلا he has got at the next آئیے پہلے دیکھیں اس میں بہت اور اچھا ہے he has got very vimzikal nature vimzikal کا مطلب ہوتا سن کی سباو والا جو کہنا unusual ہے اور ایک طریقے سے کہنا چھے کہ جلدی ہی گھسہ آجاتا چرچرہ بن جاتا تو وہ vimzikal nature تو vimzikal vimzikal نہیں vimzikal تو ایک شب ڈی بھی آپ کے لیے ہے اور afable کا مطلب ہوتا ہے very friendly undevable nature والا ویکتی یعنی بہت اچھے سبا والا دوستان تعلق سباو تو وہ بہت وچیتر یا سن کی سبا والا ویکتی ہے ایک سمیہ تو وہ بہت friendly ہو جاتا ہے اور دوسرے سمیہ کیا ہو جاتا ہے ترانت کولیر ہو جاتا ہے the next so he is afable at one moment and کولیر the next کی ایک چھنٹو بہت پیارا اور friendly سباو دکھاتا ہے ترانت اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے جگڈالو بن جاتا ہے تنک مجاج بن جاتا ہے چھڑا ہو جاتا ہے so it's a very good sentence you can retain it you know these three words you can retain it in your mind with the help of the sentence three words are vimjikal affable and choleric all these three words are very important for competitive examination point of view next sentence i absolutely get choleric when someone makes option comments on any option can mean as little abhadra or as little when someone or a man comments to me to get angry easily I mean I have to to a girl or a girl or a girl this is a good good to see you can اس کے اندر کالرک شبد کے علاوہ تین اور اچھے شبد ان سینٹنسے سے ملے ہیں یہ سارے شبد جو یوام کی ہائی لیول وکیبلی کی جو بھک ہے اس میں آپ کو سارے شبد ڈیٹیل میں دیئے ہوئے ملیں گے یہ سارے شبد اسی سے میں نے لے کر ان کو گروپ کر کے علاق ترقی سے دیا گیا ہے آپ آن لائن ہمارے ہاں سے بھک کو پرچیج کر سکتے ہیں سو کالرک کے بعد اگلا اس سے ملتا زلتا جو شبد ہے وہ شبد ہے گراؤچی اجیب سا pronunciation ہے meaning ہے bad tempered and often complaining یعنی جس کا سباو یعنی bad tempered اور ہمیشہ سکایت کرتا رہتا ہے ultimately اندی میں کہہ سکتے ہیں کہ جو چرچڑا ہے کھیجنے والا اس کو تروند چرچڑا کھیج آ جاتی ہے یعنی اس کے لئے ایک synonym اور یوز کیا ہے پیویش جس کو ڈیٹیل میں میں ابھی آگیا آپ کو سمجھاؤں گا آئیے سینٹنس دیکھتے ہیں a lack of sleep would make anyone گھراؤچی کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو ایسی استیتی آپ کو کیا کر دے گی چرچڑا بنا دے گی اس لئے آپ بھرپور نیند لیں اگر آپ انیندے رہیں گے آپ کو نیند پوری نہیں آئے گی تو آپ سباو سے کیسے ہو جائیں گے گھراؤچی ہو جائیں گے یعنی چرچڑا سباو والے ہو جائیں گے اگلے ایک سینٹنس اور ہے تھک جاتا ہے تو کیا بند ہو جاتا ہے چرچڑے سباو والا ہو جاتا ہے he gets گھراؤچی when he is ٹائر تو آپ ان دو سینٹنس کی سائتہ سے آپ گھراؤچی اور اسے سے ملتا جلتا شبتہ گھرمپی چونکہ دونوں جی سے شروع ہوتے ہیں تو آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں گھرمپی جی آر یو ایم پی وائی گھرمپی میننگ ہے بیڈ ٹیمپور بکوز او ٹائرڈنیس اور ایریٹیشن یعنی جنجلاہت کے کارن چڑھا ہو جانا یا تھکان کے کارن ٹائرڈنیس کے کارن بیڈ ٹیمپور ہو جانا سینٹنس دیکھیں ڈونٹ پی ایریٹیشن ٹو ہر موڈ شی جسٹ گھرمپی شی جسٹ ایک گھرمپی ڈوڈ وومن کہ آپ اس کے یعنی ہر یعنی کسی مہیلا کے بارے میں کہا گیا اس کے موڈ پر دھیان مد دیجئے کیونکہ وہ ایک چٹچڑے سباوالی بجرگ مہیلا ہے جیسا کہ ہندے میں دیا ہوئا ہے چٹچڑا تنک مجاز تو آپ اس بجرگ مہیلا جو کی گھرمپی ہے سباو سے یعنی چٹچڑا سباوالی تنک مجاز سباوالی اس کے موڈ پر دھیان مد دیجئے نیکس سینٹنس ہے کہ میں پوری طریقے سے میں نیند نہیں لی اور اس قرآن سے میں کیا بن گیا چٹچڑا سباو بن گیا پورے دن بھر چٹچڑا سباوالا رہا دیکھیں یہاں پر ایک بہت گریمیٹیکل پوریٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے یہاں پر ہیڈ نوٹ کی شوار پورم ہیڈنٹ یوج کیا گیا ہے یہ یہاں ہیلپنگ ورب ہے اور یہ ہیڈ ہیو کی تھرڈ فورم ہے جو کہ یہاں پر مین ورب ہے چونکہ رول ہے پاسٹ پرفیکٹ میں ہیڈ کے باد مین ورب کی تھرڈ فورم کا یوج ہوتا ہے کیونکہ کچھ سٹوانٹ می گت کنفیز وین دی سی دی رہ ہیڈ 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 کلیر ہے سپوز میں آپ کو اس تیر بتانا چاہ رہا ہوں بیگوز سیورال ٹائمز بینک اور سسی اور آلسو کیت اور کلیت مائی آفیس ٹوڈے اور آئی آفرڈ یو بریق فرسٹ میں نے کہا ناستہ کیجئے آپ نے کہا یہاں آنے سے پہلے میں ناستہ کر چکا تھا تو یہاں آنے سے پہلے اور ناستہ کرنے کے لئے جنرلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرلی آئی پریفر تو ہیو مائی بریق فرسٹ اٹ نائنو کلوک کی سامنے تیمہ اپنا ناستہ نو بجے لے لیتا ہوں تو یہاں ہیو کا یوج اٹ کے سنس میں ہوا جنرلی آئی ہیو مائی بریق فرسٹ اٹ نائنو کلوک سو ہیو مائی بریق فرسٹ تو ہیو یہاں اٹ کے سنس میں اب پاس پریفرنڈ کہتے ہیں یا آنے سے پہلے میں ناستہ کر چکا تھا سو آئی ہیڈ ایڈ مائی بریق فرسٹ بیفور آئی کیم ہیئر سو آئی ہیڈ ہیڈ مائی بریق فرسٹ بیفور آئی کیم ہیئر سو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ہیڈ ہیڈ مائی بریق فرسٹ آن آدھا دھیان دیجئے اٹ نائنو کلوک اٹ نائنو کلوک بریق فرسٹ اٹ نائنو کلوک بریق فرسٹ اگر آپ سپریٹلی بولتے ہیں تو پھر یہ فرسٹ ہے اکیلا شب دھر فرسٹ ہے لیکن جب آپ ناستے کیلئے اس کو کہتے ہیں تو it is بریق فرسٹ نوٹ بریق فرسٹ کلوک سو this head is helping verb یہ اس پر رولو پاسٹ پرفیک اور this head is the main verb which is used here in the sense of eat کلوک میانس آپ کہہ سکتے ہیں که I had eaten I had eaten my breakfast before I came here کلوک in the same manner in this sentence to have been used have been used here I hadn't had enough sleep مینے پوری نیند نہیں لی and was quite grumpy all day he said what was in the day chit chita رہا so remember this grouchy and grumpy both are another important words we can use as the synonym of irritable bad tempered and ill tempered آئیے next word کلوک اور agla شب د irrescible it's another important word for competent examinations if you are going to appear in SSC pre and means CDS NDA CLAT BNPU and CAT then you must have good knowledge of sustainable words so irrescible adjective meaning becoming angry very easily جو بہت آسانی سے ناراج ہو جاتا جلدی ناراج ہو جاتا وہ کون ہوگا جو چرچڑا ہوگا سباو سے گسیل ہوگا یعنی irritable سینٹنس سمجھتے ہیں پہلا سینٹنس آپ کے سامنے ہے جیسے جیسے وہ عمر میں بڑھ رہا ہے دن پرتی دن بھی جیدہ چرچڑا ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے بجرگ ہوتا جا رہا ہے ویسے اس کا سباب کیا ہوتا جا رہا ہے گسیل ہوتا جا رہا ہے چرچڑا ہوتا جا رہا ہے آئیے اگلا شبد ہے his boss has an irascible disposition and always quarrels with others کیوں اس کا جو boss یعنی جو اس کا manager جو immediate اس کا authority وہ کیا ہے has an irascible disposition جو اس کا attitude جو اس کا سباب ہے وہ کیسا ہے گسیل چٹ چٹ ہے اور اکثر کیا کرتا ہے دوسروں سے جھگڑتا رہتا ہے quarrels with others often means pride so irascible بہت اچھا شبد پراتیو کی پرکشاوں کے دسٹی کونس ہے اگلا شبد ہے test clear دھیان دیجئے یہ test سے ایک شبد اور بن جاتا ہے یہ وعلا test لیکن لیکن آپ کہنا چاہیے کہ اس شبد سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ جو بیسکلی ہے یہاں پر ہمونیمز کے روپ میں یوز کیا جا سکتا ہے سو تی ای تی 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 مینیمز بکمیگ اینگری اور اینویڈ ایزیلی بہت جلدی ایزیلی اینویڈ ہو جاتا ہے اینگری ہو جاتا ہے جسے دھیریہ کی کمی کا پردشن ہوتا ہے میس دیٹ شوز ایک او پیسنس پیسنس مینز دھیریہ سباو سے جب دھیریہ نہیں ہوگا تو چرچڑا ہو جاتا ہے اس کا سنننیم ایریٹیبل ہندی میں چرچڑا مجاز کر سکتے ہیں اور سنٹنس کو یاد کوشیز کریں سنٹنس ہے he got a little testy when i asked him to attend the office on time کی جب میں نے office میں اس کو صحیح سمج یعنی office کا جو time اس پر آنے کے لئے کہا شبد ہے that is truculent اب یہ حالی میں اگر آپ sse 2017 کے papers دیکھیں اپنے limbs کے تو یہ شبد پوچھا جا چکا ہے truculent adjective meaning bad tempered and tending to argue a lot کی سباو سے چٹ چڑا ہے اور کیا کرتا ہے ہمیشہ لوگوں سے بحث کرنے پر آمدہ رہتا ہے ہندی میں بدمجاج اور لڑنے پر آمدہ یعنی بحث کرنے پر ہمیشہ اتارو رہتا ہے بحث کرنے پر آمدہ رہتا ہے سنٹن دیکھیں پہلا ہے his die hard fence became truculent and violent after he was defeated in the election کی چناؤ میں اس کی ہار کے بات جو اس کے hard die hard یعنی اس کٹر سمرتک تھے die hard fence کٹر سمرتک گھسے میں ہو گئے اور ہنسا کرنے لگے violent بن گئے violent کا مطلب ہوتا ہے جو اکرام اکرام اور جس کا سباب ہنسا اتما ہے وہ violent ہوتا ہے ٹھیک تو truculent and violent بن گئے اس کے کٹر سمرتک کب جب چناؤ میں اس کی ہار ہو گئی اگلا سنتنس آپ کے سامنے he was in a very truculent mood when he heard that he had not been promoted کہ وہ بہت جیادہ گسیل موڈ میں تھا جب اس نے سنا when he heard دیان دیجئے here 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 کی second and third form بھی یہی ہوتی ہے اس کا پرنان چیچن heard کریں heard کیونکہ کچھ لوگ hear کے چکر میں اس کا pronunciation heard کر دیتے ہیں so this is not hear this is heard clear so when he heard جب نے سنا that he had not been promoted کہ اس کا promotion نہیں کیا گیا اور یہ دیکھئے past perfect میں use کیا کیونکہ وہ گسا باد میں ہوا اور اس کے پہلے پہلے ہو چکا اور جو کام پہلے ہوتا وہ past perfect میں جو کام بعد میں ہوتا وہ past indefinite میں clear so tracheal length pronunciation دیکھیں tracheal length ٹھیک آئیے اگلا شبد اور سمجھتے ہیں اور اگلا شبد آپ کے سامنے یہاں پر پیویش میننگ ہے easily annoyed جو آساری جے کھیج آ جاتی ہے گھسا آ جاتا bad tempered چٹ چٹا بدمجاز sentence کو یاد کوشش کریں sentence the old lady could be peavish and irritable at times جو بوجود مہیل اکثر کیا ہے irritable and peavish چٹ چٹا یا بدمجاز رہتی ہے اور اگلا اس کا similar word ہے patulent patulent بھی adjective ہے meaning ہے bad tempered اور annoyed in childish and rude way childish بچکانہ childlike اور childish میں بہت بڑا انتر ہے یہ negative meaning دیتا ہے childish کہتے ہیں کیا بچوں کی حرکتے ہیں بچوں جیسے حرکتے ہیں کرتے ہو تو بچکانہ جسے کہتے ہیں ہم لوگ انویس پہ sincerity نہیں ہے rude کا ملہ ابھدر طریقے سے clear so meaning ہو گیا bad tempered اور annoyed in a childish and rude way یعنی چٹچڑ اور bad میراج سینٹنس دیکھیں ہم انہیں تین دیئیں شب پر پہلا سینٹنس آپ کے سامنے ہے کہ always behaves like a patulent child and defies his parents openly کہ ہم ایک بہت چٹچڑے بچے کی طریقے کا ویووار کرتا ہے defies جہاں دیجئے یہ basically root word defy word defy کا مطلب کسی کے عواج کرنا یا اس کے عادیسوں کی اُلنگ کرنا clear چونکہ سبجیکٹ singular ہے اس لئے behave میں behaves ہوا اور defy کا defies بن گیا bank examinations میں اس طرح کی error بہت پوچھے جات چکی ہے میں تو اس کو describe کر دوں یہاں پر subject ہے he اس لئے دو verb کا use ہوا پہلی verb behave اور دوسری verb defy چونکہ subject singular ہے اس لئے یہاں پر behaves ہوا اور یہ بہیو تو یہ جو defy ہے یہ بھی he کے اس defies کیا گیا exam میں کیا کریں گے یہاں پر defy دی دیا گیا بینا s yes لگا کر ٹھیک تو exam میں اس طرح سے errors بھی پوچھے جاتی ہیں اگلا sentence ہے she is a petulant girl always blaming everyone else for her own problems بہت چٹ چٹ سبا والی لڑکی ہے اگلا sentence his tone of voice grew petulant and agree کہ اس کی جو بولنی کا آواز وہ کیا ہوا گسیل ہو گیا اور ناراض میں بن گیا تو دیکھیں یہاں پر grow جو main verb ہے اب grow کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں اگنا اور اگھانا basic meaning پر کوئی چیز دیرے دیرے ایک سے دوسرے ورمہ پریورتت ہو جاتی ہے تو اس کے لئے allocation کے روپ پہ یہاں پر grow کو grew second form اور ناراض ہوتے چلے جانا ٹھیک تو اس طریقے سے peavish and petulant اس کے پہلے میں نے جی پہ دو شب دیئے تھے grumpy and grouch یہاں پر پی پر ہے peavish and petulant اگلا شب آپ کے سامنے ایک شب سرلی عجیب سا شب سرلی سنٹنس دیکھیں sorry meaning دیکھیں bad tempered unfriendly and rude جو assist abadr unfriendly اور bad tempered ہندی میں جسے کہہ سکتے ہیں روکہ bad مجھا چرچڑ اس سرلی کے لئے بہت اچھا similar word اور use سلن جو کہتا بہت اکھڑا اکھڑا رہتا ہے اکھڑا اکھڑا رہنے سباو سے چرچڑا ہے بہت اکھڑے اکھڑے نظر آ رہے سباو سرلی ٹینیجر always openly ڈیفائنگ 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 کہ وہ ایک بہت بد مجھاد سباو والا ٹینیجر ہے یعنی کم عمر 14 15 16 سال کا ایک ٹینیجر ہے یعنی یہاں پر 18 سال کا نیوہ نیوہ تو اسے ٹینیجر کہتے ہیں جو 12 14 15 سال کی عمر جاتی ٹینیجر openly ڈیفائنگ 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 کھولے ڈیفائنگ 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 کانون کی کسی آدیش کی عواجیا کرنا اس کا ڈیفائنگ کرنا ڈیفائنگ سینڈینج دیکھیں آپ کے سامنے ہے The بہت ہی چٹرہ گستے والا بن گا جب ہم نے سیو کے لیے بیٹ کرنے کے لیے کہا اگلا سنٹنس دہن دیجئے ادھکانش ویدھیارتی اس کا پرنانچیشن ایروگنٹ کرتا ہے ایروگنٹ this o is not a here یہ حل کاسا اے کے روپ میں اس کا پرنانچیشن ہوتا ہے so this is ایروگنٹ he is an arrogant youth with a surly attitude کہ وہ ایک بہت ہی arrogant یوہ ہے کیسے attitude والا ہے چرچر اور بد مجاج attitude والا یوہ ہے so اس طریقے سے surly شبد آپ نے دیکھا تو جو شبد آپ نے ابھی تک سیکھے ہیں یہ سبھی شبد کسی کے نکار آتمک شبد کے بارے میں بتاتے ہیں اب یہ کون کون سے شبدتے میں ایک بار کے لیے آپ کے سامنے پھر سے دو رہا دوں یہ کسی ویکتی کے سباؤں کا نکار آتمک یا اوگون یا اس کے سباؤں کو تھوڑا سا چرچڑا بد مجاج اکڑ روکہ یا جسے کئی بار کہتا ہے نا خیز بھرنے والا جنجلاڈ گھسیل ان شبدوں کے لیے ان شبدوں کا پریوگ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں کینٹیکریس اور کاریک اس کا ٹریکیولینٹ پی وی سپیچولینٹ آپ ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں ان کو پی سے شروع ہوئے ہیں گرمپی اور گراؤچی جی سے دونوں یوز ہوئے ہیں ٹیسٹی کو آپ دوسرے ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی بوجن بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے آپ کوئی بگتی سباؤں میں اگر اکڑا اکڑا ہے تو آپ اس کے لئے ٹیسٹی کہہ سکتے ہیں نہیں وہ اچھا نہیں ہے اس کا اپوزیٹ جیسا ہو گیا irresible and surly اور ایک surly کے synonym کے روپ میں ایک شبد آپ کو اور میں نے بتایا تھا that was salam salam تو یہ شبد تھے آپ کے سبھی competitive جامریشنز کے لئے بہت ہی مہتپون یہ اپنے یوام کی high level vocabulary میں دیئے گئے ہیں آپ اس بکو ریگلرلی پڑھتے رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کچھ news paper the hindu indian x space times of india کچھ اچھے لیبل کی magazines پڑھتے رہیے تاکہ یہ شبد آپ کو کسی نے کسی sentence میں reference میں الالک جگہ پر آپ کو news papers میں ملتے رہے ہیں تاکہ یہ آپ کے دماغ میں ترو تازہ بنے رہے ہیں کیونکہ اگر آپ ان شبدوں کو بار بار use نہیں کریں گے پڑھیں گے نہیں کہ news paper میں magazines میں تو آپ کے یہ شبد دماغ سے چلے جائیں گے so to retain these words for a longer period in your mind I always suggest to all of you you must be a regular reader of some good newspapers and some magazines and always whenever you find any opportunity to use these words whether you are writing something or you are speaking somewhere else use these words in your conversation so that these words will be permanently engraved مجھے گا۔ مجھے گا۔ مجھے گا۔ مجھے گا۔